پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو ہم سائے تبدیل نہیں کیا جا سکتے پروسیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے پاک بھارت تجارت بحال کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں وزیر خارجہ ساگڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو ہم سارے سٹیک ہولڈرز آپ اس میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم اٹلیسٹ تو دی ایکسٹینٹ او ایکٹیوٹیز ان ٹریڈ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا انڈیا کے حق میں وہ بولے انہوں نے کہا تاجروں کی demand ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کھولی جائے وزیر خارجہ ساگڈار نے کہا کہ پاکستان کے کاروباری افراد چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو ایک وہ ہمارے نیبل ہیں دوسرے ہمارے بھائی ہیں تیسرا ہمارا common culture ہے تو بہت چیزیں common ہیں کہ دنیا اس وقت بھارت کو بٹرنگ کیوں کریں کیوں چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ رہے دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کی بات لگ ہے ہمارا ملک لگ گیا ہم اپنے ملک کی سوچ نہیں ہم مسلمان ہیں اگر ادھر بھی ہے نا مسلمان وہ کچھ کریں گے ایک تو یہ جاہل ہیں انپڑ ہیں اوپر سے یہ محنت بھی نہیں کرتے امران خان نے درست کہا تھا اندرونی محاز دیکھیں دیشت گرتی کے ایک نئی لائر چڑھی ہوئی ہے اور اوپر سے بیرونی محاز دیکھیں اور پھر یہ جن کے پاس محازیں ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ امریکہ بہادر برطانیہ سب کے انٹرسٹ جو خطے میں ہیں پاکستان کے وہ اب ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام خطے کو ہندوستان کے اب تناظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ چائنا کو کورنر کرنا چاہتے ہیں صحیح ریٹ کا جو آٹا ہے وہ بھی کتاروں میں لگ کر لینا پڑ یہ ہمٹی ڈنٹی ریچیم اب کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر اسے مودی سرکار کی بلسنگ مل جائے تو ایک ایسا ملک جس کو اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے اگر اس کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات نہ ہو تو یقینی طور پر جو اکنامک چیلنج ہے وہ پھر کافی گھمبیر ہو جاتا ہے اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے کہ مغضر جمع و کشمیر کو بس سب بھول جائیں تو ٹھیک ہے آپ یہ کانگ کر دیجئے جو سپاٹی تعلقات ہیں ان کو واپس ہائی کمیشن کی سطح پہ لے آئیے ان قومیں اس طرح منتی نہیں ہے سستہ آٹن سستہ آٹن سستہ آٹن یہ ناری ہے سستہ آٹن سستہ آٹن سستہ آٹن میں کہاں جاؤں جو بدترین وقت ہے بھارت کے حوالے سے کوئی پوزیٹیوٹی شو کرنے کا وہ ہے ان کے الیکشن سے پہلے آپ نے ان کو ایک پنچنگ بیگ فرام کر دیا وہ اس کے اوپر مکے ماریں گے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا بھارت اس بار مان جائے گا کیا بھارت سے اس بار کوئی پوزیٹیو رسپونس پاکستان کو ملے گا ہمارے ملک میں کون کہہ رہا ہے کرزہ مافکارو ہم تو نہیں کہہ سکتے کیا بات ہے کیا بات ہے دو دو میلین ڈالر کے لیے ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں ابھی آپ بات کر رہے ہیں چائنا کے کرزہی ہم ہیں امریکہ کے کرزہی ہم ہیں تمام چھوٹے چھوٹے ممالکیں کرزہی ہم ہیں ابھی جذبے ہمارے بلند ہیں تو اس لیے پاکستان کو اب ہندوستان کی بات سننی پڑے گی جو ہندوستان چاہتا ہے ویسے ایکٹ کرنا پڑے گا اسی لیے عبران خان was too independent اس کو ہٹایا گیا یہ رجیم لائی گئی اور موید پیرزادہ صاحب آپ کو یہ کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے یہ آتے ہی انڈیا کے سامنے ہر طرح سے سرنڈر کریں گے یہ ان کے ساتھ کاروبار کھولیں گے کشمیر پر تو یہ پہلے ہی چپ پوچھ چکے وہ تو باجوہ صاحب ہی کام کر گئے تھے اپنا جو مزید کام ہوگا وہ یہ پورا کریں گے سیل دہ ڈیل کریں گے اور اس میں آج بلی تھیلے سے پہلی دفعہ بائر آئی ہے اور موید پیرزادہ صاحب کا وہ جو تجزیہ تھا وہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عساق ڈار نے کہا جی تاجروں کی ڈیوانڈ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کاروبار کو کھولا جائے جی کاروبار رہے تو کہیں بھی کھولنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ساتھ کوئی قومی انٹیگریٹی حظیمت رائٹس کشمیریوں کے رائٹس ہندوستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہندوستان کے حکومت جو پاکستان سے کر رہی ہے وہ تمام چیزیں بھی بات ہونی چاہیے اور پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لے گا اچھا اب اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر خرجہ صاحب کیا ریکویسٹ آئیے بھارت سے جگہ 2019 کو کچھ ہوا حکومت نہیں ریاست نے پوزیشن لی اور اس میں کچھ اقدامات اٹھائے مثلا آپ نے ڈاؤنگریڈ کر دیا ہائی کمیشنرز ختم گر دیا آدھ آدھ سٹاف ایمبسیز میں ہو گیا کم کیونکہ جب آپ نے بلالی اپنے آدھیں واپس تو انہوں نے بلالی انہوں کے بھی آدھیں چلے گئے ان کا ہائی کمیشنر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی مربانی کریں آپ چلے جائیں اور اپنا جو تائنات ہونا تھا ہائی کمیشنر آپ نے وہ تائنات نہیں کیا آپ نے ائر سپیس کر دی بند آپ نے تجارت کر دی بند اور آپ نے کہا کہ یہ سٹیپس اٹھائیں گے گھڑی آپ نے لگائی ہوئی ہے نا بی بی سرینہ کے ساتھ ہٹا دی ہوئی ہے میں اس وقت کی بات کروں آپ نے گھڑی ہٹا لگائی گھڑی آپ کی لگی ہوئی تھی آپ کے یہ سارا معاملہ تھا آپ اس وقت کاؤنڈ ڈاؤن چلا رہے تھے آپ نے کچھ سٹیپس لیے تھے اب ان کو سب کو انڈو کرنے کے لیے کوئی معاملہ ہے کوئی پیشرفت ہے کوئی بات چیت ہوئی ہے بھارت نے انڈیا نے کوئی سٹیپ ڈاؤن کیا ہے کیا آپ کے درمیان کوئی جامع مذاکرات کا کمپوزٹ ڈائلوگ کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے کیا انڈیا نے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا برف پھگ لی ہے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو کور کرتے ہوئے مجھے تقریباً دو دہائی ہو گئی اور میرا ایکسپیرینس یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے حوالے سے کوئی پوزٹیوٹی شو کرنے کا وہ ہے ان کے الیکشن سے پہلے آپ نے ان کو ایک پنچنگ بیگ فرام کر دیا وہ اس کے اوپر مکے ماریں گے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن اپ ہم جناب تجارت کھولنے کے لیے اوہ بھائی اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اور پاکستان اور اڈیا کی اچھا یہ رائے ہیں ظاہرہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کشمیر کو جو بھی ڈسپیوٹس ہیں ان کو آپ بیک برنر پر ڈال دیں تجارت بڑھائیں ایکنومک انٹرڈیپینڈنس بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں یہ والے اشیوز پر خود بخود سالب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کی جو بون آف کنٹینشن ہے یعنی جو گلے کی ہڈی بنے ہوئے اشیوز جس وقت تک وہ نہیں ہوں گے آپ کا جو پیسے جا وہ نہیں کھلے گا تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب نے تو فرما دیا کہ ہم چاہتے ہیں ان کے ہونے والے ہیں الیکشنز آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اس جیسٹر کے جواب میں کوئی بھی پوزیٹیوٹی کی توقع ہو سکتی ہے انڈیا کے الیکشنز میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے پاکستان کی پولیسی ہمیشہ سے ایک فیورٹ پنچنگ بیگ رہا ہے وہ آپ کے خلاف تکریریں کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ہمیں اور ہندویں میں بہت فرق ہے ہم نے چائنیز میں کیا فرق ہے پہلے مجھے یہ بتائیں بہت فرق ہے چینہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے نہیں 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 کہا وہ کافر ہے ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے جب بھارت کی بات ہم کیسے اچھا سامجھ دکھتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے صدیاں گزاری ہیں میری بار سنیں مودی کا ادھر شوشہ پھیلتے ہیں تو ہمارا پاکستانی مسلمن کیسے روڑ پہ آتا ہے جو کیوں کا ہاتھ ڈال دیتا مودی کو پاؤں کے نیچے رول دیتا ہے کیوں رولتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے اچھا اس کی کوئی قدر نہیں ہے دنیا نے ان کو پیس کا وارڈ دے دیا مسلم کنٹریز میں ہمارے سر میں جوتا مار کے نا ان کو ڈھولڈ ہمارکے کے ساتھ ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کو اپنی کنٹری میں انٹری دی ہے اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے کہ مقبوضہ جمعور کشمیر کو بس سب بھول جائیں تو ٹھیک ہے آپ یہ کان کر لیجئے ٹریڈ بھی شروع کر دیجئے اور جو سفاتی تعلقات ہیں ان کو واپس ہائی کمیشنر کی سطح پر لے آئیے قومیں اس طرح منتی نہیں ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں قومیں اگر بس اس طرح ہی من جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے تھوڑی متقربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ٹریڈرز جو ہمارے ہیں یہ کون سا جو ہے ٹیکس دیتے ہیں اور کیا یہ کتنے فائلرز ہیں کیا ہے کہ ہمیں ان سے I don't know یہ ایک الگ بہنس ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مقبوضہ جمعور کشمیر میں آپ کی پوزیشن کیا ہے اگر ربی بھی آپ لوگ نہیں سمجھے تو پھر بس ایک دعا فیصلہ کر لی جئے کہ بھئی آپ چھوڑیے جو پارلیمنٹ میں لے آئیے ایک نئی ریزولوشن پاس کر لی جئے کہ ہم بڑھ را کرتے ہیں انہاریٹ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل ریزولوشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بس سب لائن آف کنٹرول کا ہم انٹرنیشنل بورڈر بنا دے گئے بات ختم ہو یہ چلاکیاں جو ہیں اس قسم کی صرف نقصان پہنچاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس قسم کا بیان دینے کی کیونکہ یہ جواب یہ اس قسم کے بیان پبلک میں دے دیتے ہیں تو بھارت سے جو جواب آپ کو ملا وہ بھی آپ جانتے ہیں جیشنگر نے کہہ دیا ہوسنگاپور وزیڈ کر رہے تھے انہوں نے ایک کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم کوئی بات چیز نہیں اور یہ موقع نہیں تھا کیونکہ اس وقت بھارت افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ موڈی کی حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارے اس وقت بات چیز کرے انہوں نے اپنی پوزیشن کو سخت رکھنا ہے ایک منٹ بھائی ایک منٹ پہلے تو آپ ان بھائی صاحب کی ذرا دوبارہ بات سننا کہ یہ بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں پہلا سوال کیا ہے کہ وزیر خارجین صاحب کیا ریکویسٹ آئی ہے بھارت سے نہیں تو دیکھا آپ نے سویک دیکھا بھائی کا سویک دیکھا آپ نے بھائی جیبیں پھٹی ہوئی ہیں پھٹے حال ہیں کھانے کو ان کے لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا اور ان کے دیش کی جو کرنسی ہے وہ ایک طرح سے ٹیشو پیپر کے طور پر یوز کی جا رہی ہے ان کی ساری انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے اور ڈالر ان کے دیش میں دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن ان پاکستانیوں کا آپ سویک چیک کریے ذرا بھائی پاکستان جو ہے نا وہ کلمے کے نام پر نہیں وہ سویک کے نام پر بننا چاہیے تھا وہ فکرہ پنتی کے اوپر بننا چاہیے تھا فکرہ پنتی میں پاکستانی نمبر ون ہے اور وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ بھائی کیا بھائی سے ریکویسٹ آئی تھی اب بھائی 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 تم سے ریکویسٹ کیوں کرنے لگا کہ ہم سے تیزارت کرو ہم سے بزنس کرو ہم سے ٹریڈ کرو ہمیں کون سی ضرورت ہے بھائی تُمہارے بینا 2019 سے ترقی کر رہا ہے اور لگاتار ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس سال جو بھارت کی جی ڈی پی گروت ہے وہ 8.4 رہنے والی ہے اتنی جی ڈی پی گروت آنے کے بعد کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھارت تم سے ریکویسٹ کرے گا کہ تم ہم سے ٹریڈ کر لو بھارت تمہارے ترلے کرے گا بھائی ہمارا تمہارے بینا دل نہیں لگتا پاکستانیوں ہمارا تمہارے بینا من نہیں لگتا تم لوگ جب تک ہمیں ساجشی کافر اور پتہ نہیں کیا لکا توکا تم لوگ بولتے رہتے ہو تم لوگ جب تک ہمیں وہ نہیں کہو گے تب تک ہمیں چین نہیں پڑے گا تب تک ہمیں ہمارے دل میں تھنڈک نہیں پڑے گی ان کا دوگلا پر چیک کیجئے جب ان کو ضرورت نہیں تھی بھارت کی جب بھارت اتنی زیادہ رفتار میں ترقی نہیں کر رہا تھا 80s یا 90s کے دور میں تب پاکستانی پتہ ہے بھارت کے بانے میں کیا کہتے تھے بھارت تو ایک گریب دیش ہے بھارت کے لوگ تو سڑکوں پر سوتے ہیں بھارت کے لوگ تو جگی جوپڑیوں میں رہتے ہیں بھارت کے لوگوں کو تو رہن سین کا پتہ ہی نہیں ہے بھارت کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے بزنس کیا ہوتا ہے بھارت تو ایک دم کنگال ہے بھارت تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تب یہ لوگ یہ بولی بولتے تھے یہ بھاچھا بولتے تھے یہ لوگ تب یہ لوگ اپنے آپ کو عربوں سے ریلیڈ کرتے تھے کو دھوڑی جانتے ہیں اور کل ان کے ودیش مطری نید سے جا گئے ہیں اور ایک دم اٹھ کے انہوں نے بولایا کہ بھائی ہمارا تو کلچر بھارت کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ تو ہمارے بھائی ہیں وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ایک دم سے ان کی جو بھاشا ہے وہ چینج ہو گئی ہے وہ کہاں گیا وہ پانچ اگست کہاں گیا وہ کشمیر تم لوگ کیا اب کشمیریوں کے خون کے ساتھ گداری کرنا چاہتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان کہاں گئے وہ نارے بھائی پہلے ان کے جو دوگلے پن تھے وہ دنیا کو پتا نہیں تھے دنیا کو دکھتے نہیں تھے لیکن آج کل یہ لوگ اپنے رنگ کھل کر دنیا کو دکھا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک جاہل پاکستانی کے ساتھ نمرا جی انٹرویو کر رہی تھی وہ پاکستانی کیا بول رہا تھا ان پاکستانیوں کے ٹپیکل جو سوچ ہے وہی ہے ان لوگوں میں تھوڑا بھی چینج نہیں آیا ہے اور نہ ہی چینج آئے گا کیونکہ ان کی ایڈیولوجی ایسی ہے ان کے دماغوں میں جو زہر بھرا گیا ہے نا وہ زہر ان کے دماغوں میں اتنا گھر کر چکا ہے کہ اب یہ لوگ چینج نہیں ہو سکتے اور اگر اب بھارت ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا نا تو یہ بھارتیوں کی گلتی ہوگی یہ بھارت کی گلتی ہوگی یہ ہماری کنٹری کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پال پوس کر اپنے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا کریں گے اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں گے تو یہ بات پکی ہے کہ جس دن سے بھارت کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ شروع ہو جائے گی تب ہی سے پاکستان کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تب ہی سے پاکستان میں ایک تو چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں گی دوسرا ان کے یہاں سے پروڈکٹس بھارت میں آنے شروع ہو جائیں گے اور تنسرا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بھارت کے پروڈکٹس کو اپنا لیبل لگا کر اپنے یہاں بیچنے کی کوشش کریں گے ان کے اندر دو نمبری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو ہم لوگ ان سے انسانیت اور امانداری کی امید نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ ابھی تک ان کے بغیر ترقی کر رہے تھے تو آگے بھی کر لیں گے ایک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہ ہونے سے ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہونے والا لیکن یہ لوگ اپنی بات تو سنا رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے ہمارے لوگوں کو بھارت کے ساتھ ویپار کرنا چاہیے وہاں سے چیزیں یہاں آنی چاہیے یہاں سے چیزیں وہاں چاہیے لیکن انہوں نے بھارت سے پوچھا ہے کیا بھارت تیار ہے کیا ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لئے یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح سے جتاتے ہیں جیسے بھارت یہاں پر تیاری بیٹھا ہو اور صرف اور صرف ان کے ہاں کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے بھارت نے ان کو بولا ہوا ہے کہ جب تک پاکستان آتنگواہد کو نکیل نہیں ڈالے گا تب تک بھارت پاکستان کے ساتھ نہ ہی کسی طرح کی کوئی trade کرے گا نہ ہی پاکستان کے ساتھ کوئی کسی طرح کی بات چیت ہو سکتی ہے تو کیا پاکستان نے آتنگواہد کو نکیل ڈال لی ہے کیا ابھی تک نہیں ڈالی نہ ہی بھارت کو کوئی اس کا اثر دکھنا شروع ہوا ہے تو پاکستان کے ساتھ تب تک کوئی سمبند نہیں ہونے چاہیے جب تک پاکستان آتنگوات کو پوری طرح سے eliminate نہیں کرتا بھاگی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا وچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جا شکرام جاہے اندر